بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الفقہ کی سٹڈی میں ہم تین اللہ کی بات کر رہے تھے اور پچھلے لیکچر میں تو ہم نے پوری ڈیٹیل سے قرآن مجید کے حکمات جو جرم سے متعلق صداوں کے حکمات ہیں وہ ہم کر چکے ہیں تو آج ہم فقہا نے جو اجتحاد کیا ہے کئی کئی جرم پہ اس میں سے کچھ کیسز کی ہم سٹڈی کرتے ہیں آپ کی برینسٹرومنگ کے لیے کچھ کوئیسشنز آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں جرم کی سزا کیا حکومت ہی دے سکتی ہے یہ آم آدمی کی اس میں تو پچھلی بار ہماری بات ہوئی تھی ایک بار پھر ہم اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں کیا خیال ہے اس کے ساتھ رجم کیا ہے اور کن صورتوں میں کیا جا سکتا ہے رجم ہے کیا رجم سمپلی یہ ہوتا ہے جس کو سنگسار کرنا ہے پتر مار کے اگلے کو سزا کے طور پر قتل کر دینا یہ ہوتی ہے اچھا پھر ہمارے ہاں یہ کلچر میں چلتا ہے غیرت کے نام پر قتل کر دیں مثلا اپنی بیگم یا اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی پر کہ اگر اس نے کوئی بدکاری کی تو اس پر غیرت کے نام پر قتل کر دیتے ہیں تو اس میں کیا کوئی دین کا حکم ہے کے نہیں اسی طرح مرتد ہونے والے زندگی اور توہین رسالت کے مجرموں پر قتل کرنا کیا درست ہے یعنی یعنی مرتد وہ ہوتے ہیں کہ وہ اسلام کو چھوڑ کے چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا کوئی دین میں حکم ہے یا فقہہ نے اس میں کیا ریسرچ کی ہے اس کی ہم سٹیڈی کرتے ہیں اچھا پھر علم الفق کے اندر گواہ کی بات آتی ہے کہ جناب مثلاً قرآن مجید میں ہی وایا ہے نا کہ بھی اگر آپ الزام کے طور پر بدکاری کی الزام پر چار گواہ لے کے آئے ہیں تو اب یہ ہے کہ آپ جدید دور میں کہ جیسے ڈی این اے ٹیسٹ ہیں یا آپ کے فنگر پرنٹس ہیں کہ یہاں سے بھی ڈیٹا مل جاتا ہے اتنا کہ جس سے ایویڈنس مل سکتا عدالت میں تو بتائیے کہ کیا اس میں فقہہ کیا کہتے ہیں کہ گواہی کے حکم میں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی حدود میں خواتین کے گواہی کیا نصف ہے یا مکمل ہے اب یہ بھی ایک بڑا اختلاف ہے کہ کئی فقہہ کہتے ہیں کہ جناب نیخواتین کی گواہی عادی ہوتی ہے کچھ کہتے ہیں مکمل ہے تو کیسے کیا دلیل اس پہ ہم دیکھتے ہیں اور پھر دییت کیا ہے دییت سمپل ہی آپ کچھ عرصہ پہلے پڑی چکے ہوں گے کہ دییت یہ ہوتی ہے کہ اگر غلطی سے کسی کوئی قتل ہو جائے تو پھر اس کے لیے فائنینشل پینلٹی دینی پڑتی ہے جس سے یہ غلطی ہوئی تو اب وہ دییت کا تائین کیسے ہوگا کیسے پتا چلے گا کتنی اماؤنٹ لازمی ہے اتنی دو پھر آقلہ کیا ہے یہ فقہ کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا لفت سمپل آپ کہہ سکتے ہیں گروپ آف پیپل ٹو پی بلڈ منی یعنی وہ دییت کی جو پیمنٹ کرنی کون دے گا اگر وہ قاتل یعنی جس کے ہاتھوں قتل ہو گیا تو اول تو وہی دے گا اگر نہیں دے سکتا تو پھر آقلہ ہوتی ہے کہ جو سارا گروپ مل کے پیمنٹ کرتا ہے تو وہ کیا ہے وہ کیسے آیا تو آئیے ان سب کی ہم سٹڈی کر لیتے ہیں تو پینل لاؤ ہمارا مکمل ہو جائے گا یہ اب اجتہادی معاملاتی ہیں کہ جو تو قرآن میں حکم آگئے وہ تو دین کا حکم ہے اور جو فقہہ نے سوچا ہے تو یہ انہوں نے قرآن مجید کی احادیث کی کس بیسس پہ انہوں نے فرمایا کیا ریسرچ کی ہے احادیث ہیں تو کیا وہ آثنٹک ہیں یا نہیں ہیں اس کو لے کہ آپ ریسرچ کر کے دیکھتے ہیں اور اگر انہوں نے لوجیکل سوچا ہے تو لوجیکل کس بیسس پہ سوچا ہے اس کو لے کہ آپ کمپیرٹیو سٹڈی آپ کرتے ہیں اور کرتے پھر آپ لسیعیں لیتے ہیں کہ جناب یہ درست ہے اور یہ نہیں ہے لیکن یہ میں آپ سے ہمیشہ ارز کرتا ہوں کہ اپنا تاثب اپنے بینفٹ کو بالکل چھوڑ دیں اس کو ذہن سے نکال دیں اور اپنے اگر کسی فرقے میں ہے تو اس فرقے کی بات کو چھوڑ دیں بلکہ یہ بات دیکھیں کہ اصل دلیل کیا ہے کس بیسس پہ کسی سکولر نے جو ریسرچ کیا ہے تو کیا بیس کیا ہے بیس کے لحاظ سے آپ ریسیعن کیجئے پائے جناب ہم ایک بار پھر دوبارہ یاد کر لیتے ہیں کہ جرم کی سزا کیا حکومت ہی دے گی یا عام آدمی اس میں تمام فقہ کا اتفاق ہے یہ جمعہ جیسے کہتے ہیں کہ بالکل ایگریمنٹ ہے کہ جناب یہ عدالت ہی کر سکتی ہے انسان نہیں کر سکتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقہ مکرمہ میں آپ پہ بہت تورچر کرتے رہے لوگ صحابہ کرام پہ کرتے رہے ان پہ کوئی سزا نہیں کی لیکن تب جا کے کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت ملی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا ابو رہرا رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ صرف حکمران ہی ڈال ہے اس کے پیچھے ہی جنگ کی جا سکتی ہے اور اسی کے ذریعے دفاع کیا جا سکتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور عدل کا حکم دے گا تو اسے اس کا جرہ ہے اور اگر وہ اس سے ہٹ کر کچھ حکم دے گا تو اس کا بابال اسی حکمران پہ ہوگا اسی طرح ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے قرآن میں کوئی ناپسند دیدہ بات لگے دیکھے تو اس پہ صبر کیجئے کیونکہ لوگوں میں سے کوئی شخص بھی اگر حکومت کی آثورٹی سے ایک بالشت بھر بھی نکل گیا تو وہ اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی اور جاہلیت کی موت میں وہی عرض کروں کہ یہ مختلف قبائل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا کہ جناب اپنا ہی جتھا ملا کے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے اور ان کا سردار جو حکم دیتا بس جناب اس کو وہ دین کا حکم سمجھ کے اس پہ عمل کرتے تھے چاہے وہ نہیں کیا یا بڑائی ہے بس ویسے ہی کرتے تھے اور اسی بیسس پہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو بھی وہ ٹارچر اسی لیے کرتے رہے تھے اور بہت سے صحابہ اکرام شہید بھی ہوئے تھے لیکن انتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا کو امپلیمنٹ نہیں کیا جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دے دی اور پریکٹیکلی تو میں ارز کر چکا ہوں کہ آپ ابھی بھی موجودہ زمانے میں بھی آپ کیس سٹڈی کسی بھی ملک کی آپ کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ عدالت کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پہ آکے وہ ملزم سے بھی اور جو بھی الزام لگا رہا ہے اس کو بھی پوری ان کی ریسرچ کو لے کے ہی عدالت ڈسین لیتی ہے جبکہ اگر کوئی کوئی گروپ یا کوئی آدمی ملکہ یہ اپنا کرے گا تو پھر فساد فیل ارزی ہوتا ہے اس کے لئے بھی آپ کیس سٹڈیز افریقہ کے بہت سے ممالک میں پاکستان میں بھی یہ کیس آپ نے دیکھا ہوگا آج کل عراق اور سیریہ یمن وہاں پہ بھی یہ افغانستان میں ایک عرصہ رہا ہے تو یہ ایک سینیریو رہا ہے تو پریکٹیکلی یہ ہاں صرف اتنی اجازت ہی ہے کہ اگر آپ پہ عملہ ہو تو آپ سیکیورٹی کے طور پہ کر لیں آپ کے گھر میں کوئی ڈاکو آگیا چور آگیا آپ کر سکتے ہیں تو وہ ہے پھائی جناب اب ہم آتے ہیں بدکاری کی سزائے رجم جو سکالر کہتے ہیں اس کے لئے اب ہم سب سے پہلے قرآن مجید سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں حکم کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اَزَّانِيَةُ وَزَّانِي فَجْلِدُو كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِيَتَا جَلْدَتِيُونَ وَلَا تَخُزْكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ سِدِينِ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْيَشْحَدْ عَضَابَهُمَا تَوْئِفَةٌ مِّنْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ یہ پچھلے لیکچر میں بھی آپ سن چکے ہوں گے ترجمہ یہ ہے کہ عدالت کے ذمہ دار پر یہ حکم ہے کہ بدکار عورت اور مردوں میں سے آرے کو سو کوڑے مارے اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں کوئی رحم دلی آپ میں نہیں ہونی چاہیے اگر آپ واقعاً اللہ تعالیٰ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اہل ایمان میں سے گروہ کو ان دونوں کی سزا کے موقع پر موجود ہونا چاہیے یہ آپ پڑھ چکے ہیں یہ بدکاری کے بارے میں یہ حکم ہے سو کوڑے اچھا پس صورت المائدہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں انما جزاؤ اللذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارضی فساداً این یقتلو او تسلبو او تقطع ایدیہم وارجلوہم من خلاف او ینفو فی الارضی ذالک لہم خز خز ینفی الدنیا ولہم فی الاخرات عذابنا دی جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف اٹھکڑے ہوتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے سزا یہ ہے کہ انہیں عبرتناک طریقے سے قتل کیا جائے یا انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں کو مخالف سمتوں میں کھاٹا جائے یا پھر انہیں جلاوطر کر دیا جائے اس کے لئے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے تو اس کو بھی آپ ڈیٹیل سے پڑھی چکے ہیں تو آپ کہیں گے کہ اس کا بدکاری سے کیا تعلق تو یہ دیکھیں یہ جو رجم ہے رجم یہی ہے نا کہ جس میں عبرتناک طریقے سے قتل کرنا یعنی جس میں پورے لوگوں کے سامنے پتھر بارے جائیں اور بندے کو کیا یا سولی جو ہے وہ بھی تو ایک بالکل عبرت والی یہ بھی ایک صدا ہوتی ہے کہ جس میں لٹکا دیتے ہیں بندے کو تب آئیے بدکاری میں تو سو کوڑے کا حکم آیا اب آئیے سکولر کی طرف کہ وہ کیا فرماتے ہیں اکثر فقا کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید کی مطابق کوئی غیر شادی شدہ مجرم جو ہے وہ اگر بدکاری کرے گا تو سو کوڑے مارے جائیں گے اور حدیث کے مطابق اگر کوئی شادی شدہ آدمی اگر بدکاری کرے گا تو پھر اس کو رجم کی سزا دی جائے گی رجم وہی کہ اس کو سنکار کیا جائے جو بہت سے بعض فقا جائیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجرم خواہ شادی شدہ ہو یا نہ ہو مجرم کی وہی سو کوڑے کی سزائی ان کا پوائنٹ آف یو ہے اب آئیے دلیل کی طرف آتے ہیں اور دلیل قرآن مجید میں تو آپ پڑی چکے ہیں اب یہ یاد رکھئے کہ قرآن مجید کا حکم ہی دین کا بنیادی حکم ہے یہی اصل شریعت تو وہاں احدیث میں رجم کے کیسز ہوئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنہیں رجم دی گئی تھی تو وہ اسکالر اس میں دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ مجرموں پر ہوئے کہ جنہوں نے ریب کی ہیں یا دہشتگرد بنے کہ جو صورت المائدہ کے اندر جو حکم رجم کا جو حکم وہ عبرتناک طریقے سے قتل کی ایک مثال تھی اور پھر ریب اور پیشہ کروانے کی مجرموں کو رجم کی صدا دی گئی ہے کہ جتنی احدیث میں یہ جتنے بھی لوگوں کو رجم کیا گیا ہے تو وہ یہ تا یہ پھر احدیث میں ہمیں پوری ڈیٹیل میں آتی ہے تو یہ مسلم کی حدیث ہے عبادہ بن سامیت رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے حصل کر لیجئے مجھ سے حصل کر لیجئے اللہ تعالیٰ نے ان بدکار طوائف عورتوں کے لیے راستہ نکال دیا ہے کمارے بدکار مردوں اور عورت کو سو کوڑے مارے جائیں اور ایک سال کے جلہ وطن کیا جائے گا جبکہ شادی شدہ مردوں اور عورت کو سو کوڑے مارنے کے ساتھ رجم بھی کیا جائے تب یہ حدیث میں وہی کے سو کوڑے بھی مارے ہیں اور پھر رجم بھی جو شادی شدہ بدکاری کر رہا ہے اس حدیث میں بھی ہے کہ پورا سینیریو سامنے نہیں آتا لیکن دوسری ایک حدیث موتہ مالک میں کچھ زیادہ ڈیٹیل مل جاتی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ پہنچے آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا ہے لوگوں سنت کو آپ نے جاری کر دیا گیا ہے فرائض کو آپ پر فرض کر دیا گیا ہے آپ کو واضح احکام پر چھوڑ دیا گیا ہے سوائے اس کے کہ آپ لوگوں کے پیچھے لگ کر دائیں بائیں ہو کر گمرانہ ہو جائیے گا پھر آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر مار کر فرمایا یعنی بلکہ بلکہ شدت کے ساتھ فرمایا کہ حشیاء رہیے گا کہ آپ آیت رجم کے متعلق گمرانہ ہو جائیے گا اور کوئی کہنے والا کہہ دے کہ جی ہمیں تو کتاب اللہ میں دو صداوں کا کہیں ذکر نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے رجم کی صدا کو نافذ کیا تھا اس کی قسم جن کے قبضے میں میری جانے اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ عمر بن خطاب نے کتاب اللہ میں کوئی اضافہ کر دیا تو میں اسے ضرور قانونی طور پر لکھوا دیتا کہ اگر میں نے کوئی قانون بنایا ہوتا تو بوڑے بدکار مرد اور عورت کو ضرور رجم کرو ہم اس کی تلاوت کرتے رہے تو یہ عمر بن خطاب نے یہ بیان کیا اچھا اصل میں اختلاف کس چیز پہ ہے رجم ہونے پہ تو کسی میں اختلاف نہیں ہے لیکن میجارٹی یہ کہتے ہیں کہ جو بھی شادی شدہ بدکاری کرے گا اس کو رجم کرنا ہے لیکن جو فقہ اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بدکاری کی سزا تو وہی سوکوڑے رجم کے جرم اصل میں ان مجرموں کو ہوگی کہ جو یہ ریپ کر رہے ہیں یا پیشہ کروانے والے مجرم جو ہوتے ہیں کہ جو خواتین کو اغوا کر کے اور ان کو طواف پناتے ہیں ان کے لئے تو اب یہ حدیث سے ہی اصل میں اختلاف کے دلیل آپ کے سامنے یہ آئیں گے تو اب اور حدیث پھر دیکھتے ہیں یہ بھی مطہ امام مالی کی کی ہے یہ اب اصل میں ایک پورا کیس ہے سعید بین مسیب کہتے ہیں کہ بنو اسلم کی ایک شخص ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے بدکاری کے ارتکاب کا اعتراب بھی کیا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسے پوچھا کہ بھی کیا تم نے یہ بات میرے علاوہ کسی اور سے کہی ہے وہ بولے نہیں فرمایا پھر تو تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور جس چیز پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا اسے چھپا رہنے دو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے لیکن وہ جس بندے نے بدکاری کر لی تھی تو اس کے دل کو قرار نہ آیا اب وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آگئے ان سے بات کی تو جو ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ بھی یہی بات کی کہ بھی یار تم توبہ کرو ابھی تم عدالت پہ نہ جاؤ معاملات کو اس پر بھی وہ اتمنان پہ نہیں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگیا سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے رخِ انور پھیر لیا پھر اس نے پھر بھی اعتراف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر والوں کو بلائے اور پوچھا کہ بھی یہ کوئی ذینی مریض تو نہیں تو وہ بولے نہیں یارسول اللہ یہ صحیح آدمی پھر آپ نے پوچھا کہ بھی کمارا ہے یا شادی شدہ تو وہ بولے کہ جی یارسول اللہ شادی شدہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر اسے رجب کر دیا گیا تو سکولرز پھر اس میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے تو آوائیڈ کیا اس کو پھر بھی نہیں ہوا تو پھر یہ پروف بھی دیکھیں کبھی بندہ کوئی ذینی مریض تو نہیں ہے شادی شدہ بھی ہے کہ نہیں ہے یعنی سارے پورے لے کے پھر پورا جب کیس سامنے آیا کہ جناب بندہ ٹھیک ہے شادی شدہ بھی ہے یعنی اپنے میاں ویوی میں تعلق کر سکتا تھا پھر بھی بدکاری کیا تو اسے تب جا کے رجم کی صدا اسے ملے تو اب اس میں جو سکولرز وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی صرف سو کڑے ہی کی ہے رجم کی صدا ان کیسز میں جو وہ کہتے ہیں کہ جو ریپ اور اس طرح کے معاملات کے مسلط جو لوگ تو ان پہ پھر وہ احادیث میں رجم اس پہ وہ جو صورت المائدہ میں حکم آیا نا کہ عبرتناک طریقے سے قتل کرو تو وہ حکم تھا پہلے حدیث میں اس شخص کو اس وجہ سے صدا دی گئی کہ اس نے ریپ کے جرم کا ارتکاب کیا تھا اور اس کی نفسیاتی حالت اور سب کچھ شادی شدہ کی تفصیلات دیکھ کر اسے صدا دی گئی تھی یہ جو ابھی اپنے حدیث جس بندے کی کی اچھا کچھ حدیث میں اس خاتون پر رجم کیا گیا تو ان حدیث میں کوئی تفصیلات میں نہیں ہے کہ رجم کی صدا کیوں دی گئی اس لئے کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن لگتا ہی ہے ظاہر ہے کہ اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے لیکن لگتا ہی ہے کہ وہ کوئی تواف کی کوئی ہیڈ ہوگی جو کروالیتی ہوگی اور اسے تو اس لئے کی گئی ہوگی یہ کندازہ یہ ظاہر ہے اس کا کوئی ہنڈرڈ پرسنٹ ایویڈنس تو نہیں مزدور کے مقدمے میں مالک کی بیوی کو صدا اس وجہ سے دی گئی تھی کہ اس کی روایت ہے کہ اس نے اس کام میں بطور پیشہ اختیار کر لیا تھا کہ میاں بیوی مل کر کسی شخص کو پھانستے بیوی اس سے بدکاری کرواتی اور میاں پکڑ لیتا اور پھر اس شخص کو درادم کہا کے اس سے دولت وصول کر لیتا تھا اب یہ مزدور کا واقعہ یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے تو اس کی پورے سینریو میں اثر میں سامنے آتا ہے یعنی یہ تھا کہ وہ میاں بیوی جو ہیں وہ مل کے یہ حرکت کرتے ہوتے تھے کہ جناب وہ اس کو جو بھی کلائنٹ ہے اس کو پکڑ کے پھنسا کے بیوی اس سے جناب کر لیتی اور اس کا شوہر پکڑ لیتا جناب اور پکڑ گئے اور اس پہ دمکا کے تمہیں تو جناب یہ سدا آ جائے گی اور اسے چکر میں پیسے چھین لیتے تھے تو یہ اس طرح کا کیس تھا تو اس لیے اس پہ رجم کہ سدا اس بیس پہ پھر کی گئی اس آدمی کا پھر وہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی بدکاری کرنا ایک سادہ جرم ہے جس کی سدا سو کوڑے ہیں جب کوئی مرد کسی خاتون سے زبردستی بدکاری کرے تو یہ بدکاری کا سادہ جرم نہیں بلکہ یہ دبل جرم ہو گیا اس کے اضافی جرم زبردستی کر گئے تو اس سے فساد فل ارض کی سدا نفاظ ہونا چاہیے جس کے لڑکیوں کو زبردستی اسمت فروشی پر مجبور جو لوگ کرتے ہیں جو اس قسم کے سردار بن کے اور خواتین کو اغوا کر کے اور ان سے ایک اسمت فروشی کی زبردستی کراتے تو ان پر ہونا چاہیے اور اسی طرح ان کی جو نائکہ اور اس طرح کی وہ ہوتی ہیں کہ وہ ہوتی ہوتی ہیں کہ ان طوائف لڑکیوں کو اس طرح سے تیار کر کرتی ان پہ ہونی چاہیے تو بارال اختلاف ان کا ہے لیکن کچھ کہتے ہیں کہ حدیث میں تو یہ ایسی کیس آئے ہیں تو اس لئے رجم ان پہ ہوگی تو چلیں اب بارال فیصلہ اپنے کرنا دونوں کی دلیل تو تمام فقہ کہتے ہیں غیرت کا نام حرام ہے کیونکہ لوگ کسی بہن بیٹی بیوی پر الزام لگا کے قتل کر لیتے ہیں اور اس کا مقصد بس وہ براست پر قبضہ کرنے کے لئے کرتے ہیں غیرت اگر آجت پھر عدالت میں آئے عدالت جا کے چیک کرے گی کہ واقع بدکاری کیا ہے نہیں کیا اور اس کی سزا قرآن کے لحاظ سے وہ لگائے گی اس میں زبردستی خود کسی پر الزام لگا کے قتل نہیں کر سکتے اگر نیا بیوی میں ایک دوسرے پر الزام تو اس کے لئے اللہ تعالی نے لعان کا طریقہ بتا دیا جو پچھلے لیکچر میں سورت نور میں پڑ چکے جس میں فرمائے گیا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُونَ فَشْهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَةٍ شَهَادَةٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْقَاذِبِ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ کہ وہ لوگ جو اپنے شریک کے حیات پر بدکاری کا الزام آیت کریں تو اپنے علاوہ کوئی اور گواہ پیش نہ کر سکیں تو ان کی گواہ اس طرح ہوگی کہ وہ چار مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے گواہی دے کہ وہ سچا ہے اور پانچویں قسم اس پر کھائے کہ اللہ کی قسم کے اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر ہو اس عورت کو سزا نہ دی جائے گی اگر وہ بھی چار مرتبہ یہ قسم کھائے کہ اس کا شوہر جھوٹ بول رہا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے اگر اس کا شوہر سچا ہے اور اسی طرح پھر قیاس سارے سکولر نے پھر اس کی یہی کیا کہ بھی اسی طرح اگر کچھ خاتون جا کے وہ اپنے شوہر پہ یہ الزام لگائے تو پھر وہ بھی چار مرتبہ قسم کھائے گی اور پانچویں مرتبہ کہے گی کہ اللہ کی لعنت مجھ پہ ہو کہ اگر میں نے یہ جھوٹ بولا پھر شوہر بھی یہ کہے اور ٹھیک ہے کہ شوہر بھی یہ چار قسم کھا لے اور اس میں اگر تو نہ مانے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مجرم ہے پھر تو صدا ہوگی اور اگر نہیں تو پھر معاملہ وہی ہوگا کہ دونوں میں رہتگی ہو جائے گی لعان کا یہ ہے اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا اس کی بالکل کوئی اجازت نہیں ہے کہ اپنے کسی بہن بیٹی بیوی پہ الزام لگا کے خود ہی قتل کر دیں نہیں پھر اس کے لیے پھر اس وقت حکومت کو ایکشن لینا چاہیے کہ وہ لے کے جس بندے نے بھی اپنی بہن بیٹی یا بیوی کو قتل کیا اس کو بھی پھر وہی قتل کی سزا اس پہ بھی کی جائے تو دین میں یہی ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں لوگ قرآن کو پڑھتے سنتے نہیں ہیں اور پھر اپنی جہالت پہ جیسے وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ پہلے تو ان کو وہی پڑھانا اور سکھانا چاہیے اور پھر عدالت کو ایکشن پولیس کو بھی اور خود حکومت کو یہ ایکشن دینا چاہیے اب آتے ہم اگلے ایشو پہ مرتد پر قتل اکثر فقہ کہتے ہیں جی اس پہ موت کی سزا ہے اب بعض فقہ وہ کہتے ہیں جی ارتداد جرم ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ سے متعلق یہ سزا ہے انسان نہیں دے سکتا یہ تو اللہ تعالیٰ سزا دے گا ارتداد کیا ہوتا ہے کہ انسان اسلام کو چھوڑ دے اچھا اب وہ اکثر فقہ پھر ایسی احادیث سے پھر وہ پیش کرتے ہیں کہ جیسے یہ کیس ہے اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک زندیق آیا زندیق کون تھے کہ یہ اسلام سے دشمن تھے اور وہ پھر ایک وقائدہ شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے پروپیگنڈا کرتے تھے تو اس پہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آیا یعنی آپ حکمران تھے بلکہ شاید حکمران نہیں تھے اس وقت تو بہرحال ان کی عدالت میں آیا تو انہوں نے جلا دینے کا حکم دیا تو یہ بات جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا اگر میں ہوتا تو انہیں جلانے کی سزا نہ دیتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی عذاب کی طرح سزا مت دیجئے ہاں میں انہیں قتل ضرور کر دیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اپنا دین بدلے اسے قتل کر دیجئے یہ صحیح بخاری کی عدید ہے تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے زیادہ ایکشن یہ کیا تھا یعنی یہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ مرتد ہونا کہ جو خموشی سے چپکے اٹھی کے اسلام چھوڑ دیا وہ جانے اور اللہ جانے لیکن ایک بقاعدہ پھر وہ اسلام کے خلاف پروٹیگنڈا کر کے اور پھر کچھ ایک دہشتگردی کر رہے ہو تو اس کی سزا کا کیس تھا اور یہ وہی اس لیے پھر سکولرز وہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ وہ جو ابھی صورت المائدہ میں دہشتگردی کی جو سزا دی گئی ہے کہ اسے قتل کیا جائے جا سکتے ہیں عبرتناک طریقے سے وہ بھی کر سکتے ہیں سولی پہ کر سکتے ہیں ہاتھ پاؤں بھی کٹ سکتے ہیں یا پھر انہیں جیل میں ڈالنے جلاوطنی کا یہی ایک طریقہ بن سکتا آج کار اچھا ایک دوسری حدیث ہے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم شخص جو یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں اس کا خون سوائے تین صورتوں کے حلال نہیں ہے جان کے بدلے جان قصاص شادی شدہ بدکار یا وہ شخص جو جماعت کو ترق کر کے اپنے دین کو چھوڑ دے اب یہاں جماعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جماعت و پارٹی کو کہہ لیتے ہیں نا وہ پارٹی کو چھوڑ گیا بندہ تو اس کو بھی وہ مرتد قرار دے کے قتل کرنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں جماعت کا مطلب ہے کہ ایک پوری مسلمانوں کی حکومت کی جماعت ہے عربی میں تو وہ اس میں ہے کہ اس میں پھر کوئی چھوڑ کے ہوتا ہے پھر اس میں وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں لوگوں پہ جبر کے استعمال کی اصل غرض یہ نہیں ہے کہ ان کو دین میں رکھا جائے بلکہ یہ کہ اسلامی سوسائیٹی جو ریاست کی بنیاد انتشار سے بچایا جا سکے جس کو دس انٹیگریشن سے بچایا جائے اسلامی قانون جس طرح ایک مسلمان کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہوئے الانیا اسلام کو چھوڑ دے اسی طرح وہ ایک غیر مسلم زمی کو بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ ریاست کی حدود میں رہتے ہوئے اس کی وفاداری سے الانیا یہ انکار کر دے اور جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ کوئی ریاست بھی اپنی اجزاء ترکیبی کے انتشار کو گوارہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا یعنی غیر مسلم ممالک میں بھی دیکھ لیجئے کہ اس کے ہاں کوئی اگر اسی ملک کے جو بھی ساتھیوں تو وہ اگر اپنے ملک کے خلاف بغاوت کر دیں اور وہ پھر پورا پروپیگنڈا اور وہ کر رہے ہیں تو وہ بھی تیسی طرح یہی ایک جرم اچھا اب جو فقاو کہتے ہیں کہ یہ ارتداد یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جرم ہے اللہ تعالیٰ سزا دے گا انسان نہیں تو وہ پھر اس کی دلیل سورة البقرہ کی آیت سے کرتے ہیں لا اقراح فی الدینی قد تبجن رشت من الغی فمن یقفر بالتاغوتی ویؤمن باللہ فقط دستم سق بالعروت الوسقا لن قسام لہاو اللہ سمیون علی یہ جو رویہ چاہیں اختیار کرلیں دین کے معاملے میں اللہ کی طرف سے کوئی جبر نہیں حقیقت یہ کہ ہدایت اس قرآن کے بعد اب گمراہی سے بالکل الگ ہو چکی ہے لہذا جس نے شیطان کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ پر امان لیا تو اس نے گویا نہائیت مضبوط رسی پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی کیونکہ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سنے اور جاننے والا تو اس کے پھر جو قائلی سکالوں میں کہتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں یہ بات جگہ جگہ واضح ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اس دنیا میں امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا اور اس مقصد کے لیے اسے حق کو قبول کرنے یا نہ کرنے کی پوری آزادی بخشی ہے تو قرآن مجید کی روح سے ایمان کے معاملے میں اصل اعتبار انسان کے اپنے ارادہ اور اختیار کا ہے چنانچہ کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دوسرے انسان کو جبر جبر و اکراہ کے ساتھ ایمان اور اسلام کی راہ پر لانے کی کوشش کرے اس طرح کے ایمان کو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی وقت حاصل ہے ارادہ و اختیار کے یہ ازادی دنیا میں رشد و ہدایت کی بات اللہ تعالیٰ کی سکین کی بنیادی ذابطہ ہے اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں کسی قسم کی جبر و اکراہ کا طریقہ اختیار نہیں کیا اس ازادی کی بنا پر انسان کا مختلف مذہبی گروہ میں تقسیم رہنا اللہ تعالیٰ نے قانونِ عزمائش کا ایک لازمی تقاضہ ہے اور ان اختلافات کا حتمی فیصلہ خود اللہ تعالیٰ کے احمد کے دن کریں گے اسی زمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات قرآنِ مجید نے بہت واضح کی ہے کہ آپ کے ذمہ بس اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا اور اس سے آگے کوئی ذمہ داری آپ پر آئیت نہیں ہوتی تو ان کے یہ کہتے ہیں کہ بھی اس میں ہر انسان آزاد ہے اچھا وہ ظاہرہ آپ کے ذمہ میں آتا کہ وہ مسلمان کیسے پھر وہ خود کافر کیسے بن سکتا ہے اس میں عموماً یہ ہوتے ہیں کہ جیسے ایک بچہ تو پیدا ہوا مسلمانوں میں لیکن جوانی کے بعد پھر وہ کہیں متاثر ہو گئے مثلاً الہاد سے متاثر ہو گئے تو وہ پھر اسلام کو اس وجہ سے چھوڑتے ہیں تو ان کی وہ بات کہہ گئے اب آئیے مزید اس کے لئے یہ کہتے ہیں یہی سکولرز کہتے ہیں جی ارتداد جرم جو ہے یہ تو اللہ تعالی کا جرم ہے نا اللہ تعالی پھر سزا دے گئے تین حدیث میں کہ جس میں زندگی کا فراد کو قتل کیا گیا جیسے حدیث ابھی آپ نے پڑھی کہ جیسے علی رضی اللہ نے ایک بندے کو تو اس کی بیسس کیا تھی کہ وہ جرم یہ تھا پرپیگنڈا وہ کر رہا تھا دین کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر اسے نافذ بھی کیا گیا بلکہ قدیم قوموں میں یہ سزا نافذ ہوئی تاکہ لوگوں پر عبرت آ جائے کہ ہر شخص کا عزاب ہیسے ہی ہونا یعنی سارے رسولوں کے زمانے میں یہی ہوتا رہا ہے کئی سال تک جو نہیں مانے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی زندگی میں سزا اس لیے کی تاکہ لوگوں کو عام لوگوں کو پتا چل جائے یار ہمارے ساتھ بھی یہ یہ ہونا ہے ہمیں آخرت میں ہونا ہے تو اس دنیا میں ایک ایگزیمپل کے طور پر کر دیا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں انسانوں کے ہاتھوں یہ سزا دی گئی تھی اور اگر جب رسولوں کے اتنے لوگی مان نہیں لائے چاند لوگی تھے تو ان کو حجرت کا حکم ہوا اور باقی پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے سزا دے دی قرآن مجید میں تفصیل یہی ہے پھر وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے کہ اے رسول آپ کے پیغام پہنچانے کے ذمہ داری ہے جبکہ حساب ہماری ذمہ داری ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام پہ یہ جو جنگ کا یہ حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ کا تو اس میں فرمایا وَلَوْ يَشَعُ اللَّهُ لَن تَصَرَ مِنْهُمْ وَلَا قِلْ لِيَبْلُوَ بَعْدَكُمْ بِبَعْد اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سے خود ہی انتقام لے لیتا لیکن اس رب نے آپ کو حکم دیا اس لیے کہ آپ میں سے ایک کو دوسرے سے آزمائش کر لے کہ بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کے ذریعے جو سزا دی گئی وہ سورہ طوبہ میں بھی جو حکم آیا ہے وہی کہ اس کے مقصد یہ تھا کہ اب وہ صحابہ کرام کو بھی آزمائش ان کی بھی ہو جائے اور ان کی بھی ہو جائے منکرین کے بھی کہ لو بھی یہ ریزلٹ ہے اور اس کا پھر فائنل ریزلٹ عام آدمی کو بھی پتا چل جائے کہ جنب اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اور کیا کیا ان لوگوں نے یہ سورہ طوبہ میں قاتلوہم یعذبہم اللہ بی ایدیکم ویخذہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین ان سے جنگ کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں سے انہیں سزا دے گا انہیں ضلیل اور خوار کرے گا آپ کو اپنی مدد سے ان پر غلبہ عطا فرما دے گا اور مومنوں کے لئے یہ گروہ کے کلیجے اس سے ٹھنڈے کر دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے ذریعے یہ جو ایکشن کیا گیا تو مقصد یہی تھا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہتھوں سے ان کو سزا دے گا کہ سزا تو ان منکروں کو دینی تھی تو اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کے ذریعے ان مجرموں کی صدا آ جائے اور مخلص صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم پہ اسی زندگی میں جزا بھی مل جائے کہ ہر انسان پہ آخرت میں ہونا ہے جنت یا جہنم تو اسی جنت یا جہنم کے پوری ایکزمپل کو اس دنیا میں کر کے دکھا دیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جناب ارتداد کے لئے پروپیگنڈا جو لوگ کرتے ہیں دین کے خلاف ان پہ یہ وہی دہشتگردی کی ان پہ کر سکتے ہیں اور وہ وہی جو سورة المائدہ میں اب پڑھ چکے ہیں کہ جس میں انما جزاؤ اللذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقطلو او یسلبو او یقطع ایدیم وارجلوہ من خلاف او ینفو من الارض ذالک لہم خزین فی الدنیا وَلَهُمْ خِلَا خِرَاتِ حضاب نظی جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف اٹھکڑے ہوئے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں عبرتنا کرتی طریقے سے قتل کیا جائے یا انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں کو مخالف سمتوں میں کاتا جائے یا پھر انہیں جلوطن کر دیا جائے ان کے لئے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑا زاب تو اس لئے یہ پھر سکولر کہتے ہیں کہ جناب اس بیس پہ پھر یہ یعنی یہ ایک توتن ہے کہ ایک عام آدمی وہ الہاد سے متاثر ہو کہ ہو گیا اور اور خموشی سے اس پہ کچھ نہیں وہ جانے اور اللہ جانے لیکن جو آدمی پھر دین کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے اور جو معاملہ کر رہے ہیں ان کے لئے سزائی ہے اس میں نافذ ہو سکتی تو جناب یہ ارتاد ارتداد کی جو سزا کہ اس کے لئے فقہہ میں کچھ اختلاف رہا ہے تو یہ آپ نے دلائل دیکھ لئے فیصلہ آپ نے کرنا ہے اب آئیے اگلے کوسچن پہ ہم آتے ہیں ایک گواہ ہونا دینی حکم ہے یا کوئی جدید دور میں جیسے یا آپ کا ڈی اے نے ٹیسٹ یا آپ کا فنگر پرنٹ اور ان کے ذریعے گواہی کے حکم بھی ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن مجید میں تو وہ آیا نا بدکاری میں چار گواہ تو وہ گواہ کیا انسان ہونا ضروری ہے یا کوئی آپ کے یہ دوسرے ٹیسٹ سے آتا ہے تو قدیم روایتی فقہ کہتے ہیں جی گواہ تو ضروری ہے تب ہی جا کے عدالت سزا دے گی یعنی کسی بھی جرم پہ بھی جس کے بھی جا رہا ہے مامہ لیکن دور جدید کے فقہ وہ کہتے ہیں کہ جی انسانی گواہ بھی ہوگا قدیم ومانے میں انسان کے لئے کوئی ٹکنالوجی ایسی نہیں تھی کہ سوائے انسان کی گواہ کے بغیر لیکن دین میں کوئی ایسی پبندی نہیں ہے کہ یہ صرف انسانی گواہی ہو بلکہ مزید اور ایویڈنس سے بھی عدالت فسلہ کر سکتی ہے کہ جس میں جس کو قرائن کہتے ہیں قرائن کہیں کہ جیسے آپ کے کوئی پاسورڈ ہے وہیں سے مل گیا ڈیٹا ہے یا ڈی این اے ٹیسٹ ہو گئے یا کسی اور طریقہ اور بھی جو اب ظاہر ہے کہ ٹکنالوجی جیسی ایسی انسان سیکھ رہے ہیں تو اس میں جہاں جہاں سے بھی ایویڈنس آئے تو عدالت اگر مطمئن ہو جائے تو وہ سزا دے سکتی لیکن اب آپ کے ذہن میں آپ سوال ہوگا یہ ہے کہیں گے دور جدید میں تو اب یہ جو پروف جالی بھی دو ہے ہو سکتا ہے ویڈیوز بھی جالی ہو گئی ہیں یہ ٹکنیک آ گئی ہے یعنی آپ کی اگر پکچر لے لیں تو آپ کی پکچر سے پوری وہ اپنی فلم بنا سکتے ہیں آڈیو پہ بھی یہ ہو سکتا ہے یا اپنے فیس بک میں یوٹیوب میں آپ نے دیکھے ہی ہوں گے کہ ایک کسی مولوی صاحب کے کچھ ارشاد کو لے کے وہ لے کے اور پھر وہ لوگ انہی کی الفاظ کو چینج کر کے وہ بھی کر لیتے ہوتے ہیں اچھا پاسورٹ بھی لوگ چوری کر لیتے ہیں ہیکر اور یہ کر کے اسی طرح ریبورٹ کے ذریعے بھی یہ سارا کام یا ٹکنالوجی جیسی آ گئی ہے لیکن فقا کہتے ہیں کہ اس میں جرم کے لیے مزید طریقوں سے گواہی لینی چاہیے تاکہ عدالت مطمئن تو ہونا کہ واقعی جرم ہوا ہے کہ نہیں ہوا یعنی صرف ایک ایویڈنس تک نہ جائے مختلف سے آئے ظاہر ہے کہ جس آدمی نے کوئی جالی حرکت اگر کرنی ہے تو وہ ایک حرکت ہی کرے گا یا دو ہی کرے گا لیکن آپ کو دس پندرہ طرف سے اگر ایویڈنس آ رہا ہے انسانوں سے بھی آ رہا ہے اور پھر یہ پورے ایویڈنس سے آ رہا تو پھر اس بیسس پہ عدالت فیصلہ کر سکتی اب آئیے جنب اگلے کوئیشن پر خواتین کے گواہی پر عام طور پر یہ رہتے ہیں کہ جیسے قدیم فقہہ وہ کہتے ہیں خواتین کی گواہی عادی ہے کہ قرآن میں یہ اکم ہے دور جدید کے فقہہ وہ کہتے ہیں کہ جنب خواتین کی گواہی مکمل ایک انسان جیسی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں صرف ایک کیس میں دو خواتین کی گواہی کا حکم ہے کہ وہ کہ آپ جب ٹرانزیکشن کر رہے ہوں تو اس میں کہا گیا ہے کہ ابھی دو مرد آپ گواہ بنائیں اس میں اور اگر گواہ نہ ہو مرد نہ ہو تو دو خواتین ایک خاتون کی بجائے اب دو خواتین لے لیں تاکہ ان کا مسئلہ جو ہے وہ نہ ہو کہ عدالت میں ظاہر ہے کہ مشکلات ہوتی ہیں جرہ ہوتی ہے اور اس میں تو خواتین کا چونکہ اس ٹرانزیکشن میں اتنا کچھ تعلق نہیں ہوتا تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے لئے فرمایا کہ بھی وہ مل جل کے تاکہ اگر یہ خاتون بھول جائے یا کچھ ہو جائے کچھ کنفیوزن ہو جائے تو وہ کلیر ہو جائے با تو یہ اس کے لئے حکم ہے پھر وہ فالر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ صرف اس قرف کے ٹرانزیکشن کے بارے میں حکم ہے باقی اور کسی معاملے میں نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ٹرانزیکشن جب آپ کرتے ہیں تو گواہ تو آپ خود تیار کرتے ہیں اپنے دو ساتھیوں کو گواہ آپ بنا لیتے ہیں جو بھی آپ ایگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے سامنے وہ ایویڈنس مل جاتا ہے دالت لیکن مجرم کے معاملے کا تو نہیں پتا جس نے جرم کرنا ہے جس نے اگر کوئی دکیتی کرنی ہے یا دہشتگردی کرنی ہے یا ریپ کرنا ہے کسی کو تو اس کا ایویڈنس تو نہیں آئے گا اس کے لئے کوئی گواہ تو نہیں آئے گا تو اس لئے اس کے لئے یہ سارے طریقے جو ہے کرنے چاہیے تو یہ صرف ڈاکومنٹس ایگریمنٹ جو سائن کرنے کے ہیں تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے پھائی ہے اس کے لئے ہم پھر یہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت سے ہی ہمیں یہ پتا چلتا اب یہ ایک بہت طویل سورت ہے 282 سورت البقرہ میں تو اس کا میں ترجمہ ہی آپ کے سامنے ارد کر دیتا ہوں تو پھر اگر آپ کا یقین اس میں اعتماد نہ ہو آپ کسی اور سکولر کی ترجمہ پڑھ لیجئے گا ہیلے ایمان کرس کے معاملات البتہ ہوں گے لہٰذا آپ کسی مقرر ٹائم کے لئے کریڈٹ ٹرانزیکشن کو لکھ لیا کریں اسے آپ کے درمیان کوئی قانون ڈاکومنٹس وسیقہ وغیرہ جو ہوتے ہیں جو کریڈٹ لیگل ڈاکومنٹس سے لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھیں جس شخص کو ڈاکومنٹس لکھنا آتا وہ لکھنے سے انکار نہ کرے بلکہ جس طرح اللہ نے اسے سکھایا ہے وہ بھی دوسروں کے ساتھ لکھے لیے لکھے یہ ڈاکومنٹس اسے لکھوانی چاہیے جس پر حق آئد ہوتا ہے اور وہ اللہ اپنے رب سے ڈرے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے پھر اگر وہ شخص جس پر حق آئد ہوتا ہے نادار یا ضعیف یا لکھوانا لکھوانا سکتا ہو تو اس کا جو ساتھی ہے اس کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے آپ کو چاہیے کہ اس پر اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کو کی گوائی کروا لیجئے لیکن اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو خواتین کو گواہ بنا لیجئے جو بھی پسندیدہ گواہوں میں سے ہوں دو خواتین اس لیے کہ اگر ایک الجے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی کہ عدالت میں اگر یہ معاملہ ہے تو وہ آئے گی پھر مزید حکم یہ بھی آیا کہ یہ گواہ جب بلائے جائیں تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کے وعدے تک کہ گواہی کی زیادہ درست رکھنے والا ہے اور اس سے آپ کے شبیں جو آپ کے سسپیشن جیسے معاملے ہوتے ہیں تو اس میں پڑھنے کا امکان کم ہو جاتا ہے ہاں اگر لین دین رو برو یعنی کیش ٹرانزیکشن اور آمنے سامنے کی نویت ہو تو اس کو نہ لکھنے میں بھی کوئی ارج نہیں ٹرانزیکشن کرتے وقت بھی گواہ بنا لیا کر آپ پر یہ وارننگ ہے کہ لکھنے والے یا گواہی دینے والے کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے اور اگر ایسا کریں گے تو یہ وہ ایسا گناہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ چپک جائے گا پھر اللہ تعالی سے خبردار ہے یہ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی آپ کو تعلیم دے رہا ہے کیونکہ اللہ ہر چیز سے واقع ہے سکولرز اس لی کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ کی جو کریڈٹ ٹرانزیکشن پر گواہ آپ بناتے ہیں تو اس کے معاملے میں اللہ تعالی نے یہ کہا کہ دو خواتین کو آپ کرنے وہ اس لیے کیا گیا تاکہ خواتین چونکہ عموما مختلف ٹائم میں وہ کریڈٹ ٹرانزیکشن میں نہیں ہوتی تھی ان کا کام ہی نہیں تھا تو اس لیے اس کے لیے کہا کہ دو ہوتے چلے ایک کو کنفیوجن ہوتے دوسری کلیر کر دے گی اس لیے حکم تھا تو اس لیے اس کا جرم سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو ٹرانزیکشن جب آپ کر رہے ہیں اگریمنٹ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں یہ حکم تھا قدیم روایتی فقہ کہتے ہیں کہ نہیں جی خاتون جو ہے نا وہ لازمی دو ہونی چاہیے ہیں اس کے لیے ایک حدیث پیش کرتے ہیں ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین آپ صدقہ کرتے رہیے اور استغفات بھی کرتے رہیے کیونکہ میں نے اکثر خواتین کو جہنم میں دیکھا اسے خاتون نے پوچھا کہ جہنم میں اکثر خواتین کی کیا وجہ آپ نے فرمایا کہ وہ خواتین لعنت زیادہ بھیجتی ہیں اور خاونت کو نشکری بھی کرتی ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ کم عقل و دین کے باوجود عقل مندوں پر وہ بڑھ کر کوئی غالب ہو جاتی اس خاتون نے کہا اللہ کے رسول ہمارے دین اور عقل میں کیا کمی ہے آپ نے فرمایا عقل کی کمی یہ ہے کہ دو خواتین کی گوائی ایک مرد کی گوائی کے برابر اور دین کی کمی یہ ہے کہ انہیں پیریٹ کے دوران نماز کم کر دیا گیا تو دور جدید کی فقہ کہتے ہیں کہ جنب اس حدیث میں خواتین کے خلاف کچھ نہیں ہے بلکہ خواتین کی اصلاح کے لئے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں جو واقعہ ہوگا تو آپ کو ایک پوری پریزنٹیشن دکھا داتے ہوں گے اپنے نبیوں اور رسولوں کو ہو سکتا کہ کسی ویڈیو کے فارمیٹ میں یا جس طرح بھی اللہ بہتر جانے اس طرح دکھایا ہوگا کہ بھی اس طرح کا تھا معاملہ تو خواتین جو ناشکری کرتی ہیں اور لانت بھیجتی ہیں تو اس کے بارے میں ان کی صداقہ تھا اور گواہی میں ذمہ داری اس لئے کم ہے کہ عدالت میں جرہ سے بچ سکیں اور انہیں آسانی اور پھر وہ قرآن مجید میں بھی انہیں بتا دیا گیا کہ بھی آپ جب گواہ بنا رہے ہو تو گواہ کو بناتے وقت دو کو کر لے تاکہ اگر کنفیوجن ہو جائے تو وہ کلیر ہو جائے بات کہ ٹرانزیکشن کیا ہے اور پھر وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں قرآن مجید کی آیات سے کہ خواتین کی نیکی بالکل مرد کے برابر ہوگی اور خاتون اور مرد میں کوئی فرق نہیں اس میں ایک اگزیمپل کے طور پر سورة النساء میں جیسے ہے مومن یعمل من الصالحات جو نیکی کا کوئی کام کرے گا خواہ وہ مرد یا خاتون اور وہ ایمان بھی رکھتے ہوں تو ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ بھی حق تلفی نہ ہوگی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں اسی طرح سورة الہزاد میں بھی جیسے آیا والحافظین فروجہ والحافظات والزاکرین اللہ قصیر والزاکرات اعد اللہ لہم مغفرت واجر عظیم یقیناً وہ مرد اور خواتین مسلمان ایماندار سچے سبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کر رہنے والے خیرات کرنے والے روزہ رکھنے والے شروں گاہوں کی حفاظت کرنے ہمیشہ یاد کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے مغفرت اور بڑا عجر تیار کر رکھا اس لئے کہتے ہیں کہ مرد اور خاتون میں کوئی فرق نہیں دونوں برابر ہے اور حدیث میں جو خواتین کے اندر جو ایک کمزوری تھی تو اس کو رسول اللہ نے ایکس پر سزا ہو سکتی آپ کو کہ بھی آپ خام خائیں لانت دیتی رہتی ہیں اور ناشکری کرتی ہیں وہ نہ کریں تو یہ ایک اصلاح کرنے کا ان کو بتایا گیا اور باقی دین اور عقل میں کمی بس یہ ہی ہوئی ہے کہ عقل میں اس لئے جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے تو اس لئے دو خواتین کو خواتین کے لئے کہ ظاہر ہے کہ وہ پیریٹ ہونا ایک نیچرل پروسس ہوتا ہے تو اس میں ان کو ایک آسانی کر دی ہے اس لئے کہتے ہیں تو جناب یہ تھا ایشو اب آئیے اگلے کوششن پہ آتے ہیں دیت کیا ہے بلڈ منی اور پھر موجودہ دور میں دیت کا تائین کیسے ہوگا دیت اور یا دخمی ہوگیا آدمی تو اس کے لئے پھر جس آدمی سے غلطی ہوئی ہے تو وہ پھر یہ فائنینشل پینلٹی دے گا اگلے کو یہ صورت النساء میں اس کا پوری تفصیل سے حکم ہے سواما کانا لمؤمنین لمؤمنین این یقتل مؤمنا الا خطا ومن قطل مؤمنا خطا فاتح دیر رقبت مؤمنت ودیت مسلمت الى اهل ایل این يصدق فان کانا من قوم عدو عدو لکم وهو مؤمنا مؤمن فاتح دیر رقبت مؤمنا وان کانا من قوم قوم بينكم وبین میساق فدیت مسلمت الى اهل واتح دیر رقبت مؤمنت فمن لم يجد فصیام شهرین متطابعین طوبة من الله وقان الله عليم حكیم ومن يقتل مؤمنا متعمد فجزاؤه جہنم خالد فیه وغضب اللہ عليه ولعنا ولعنا وعا عد له عذاب عظیم لیکن لیکن کوئی بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے اس لئے کہ کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو قتل کرے سوائے اس کے کہ اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس صورت میں جو کسی مسلمان کو غلطی قتل کرے اس کی ذمہ ہے کہ ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کرے اور اس کے گھر والوں کو خون بھا جو بلڈ منی ہیں وہ آدھا کرے سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں تیر اگر مقتول آپ کی کسی دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو مگر مسلمان ہو تو ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کر دینا ہی کافی ہے اگر وہ کسی ایسی قوم مسلمان غلام کو بھی آزاد کریں گے پھر جس کے پاس غلام نہ تو اسے لگاتار دو مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے یہ اس گناہ کے بخشوانے کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعیت کے طور پہ اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت جاننے والا ہے اس شخص کی صدا البتہ جہنم ہے جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی لانت ہے اور اس کے لئے اس نے ایک بڑا عذاب تیار کر رکھا یعنی یہ فرمایا کہ جان بوجھ کے تو جو اہل ایمان کو قتل کرے گا تو یہ تو کنفاہ میں پھر تو جہنم میں جانا ہے ایک بڑا صدا اس کے لئے تیار ہے اور لانت بھی ہے لانت کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اس پہ نکل جاتی چھوڑ جاتی اس کو اس مام دے اور یہ ایک exception دے دی کہ بھی غلطی سے کوئی اگر مارا گیا بن یہ عام طور پہ ہمارے ہوتے ہیں نا کہ ایکسیڈنٹ میں لوگ ہو جاتے ہیں فوت یا زخمی ہو جاتے ہیں اس کے لئے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اس کے لئے پینلٹی آپ کیاد کریں کہ جس نے غلطی کی ہے ایک تو یہ کریں کہ بلڈ منی وہ دیں اگر وہ زخمی ہے زندہ تو اس کر دیں تو چلو الگ بات ہے پھر اگر مقتول کسی دشمن قوم سے جسے آپ کی جنگ چل رہی ہے تو فرمایا تب بھی پینلٹی ہے کہ آپ مسلمان کو غلام غلامی کو ختم کریں ایک کیونکہ یہ رکھی ہے اور اگر دوسری ایسی قوم سے جسے کوئی جنگ کچھ نہیں ہے غیر مسلم قوم ہیں ان کے ساتھ آپ کا معیدہ ہوا تو پھر آپ ان کو بھی دیت ادا کریں اور ایک مسلمان ازاد کریں ایک غلام ازاد کریں اور غلام نہیں تو پھر دو مہینے کے روزے رکھیں تو یہ حکم ہے تو یہ قرآن مجید کا حکم ہے اس میں کوئی اختلاف ہو بھی نہیں سکتا تو اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ غلام ختم ہو گئی اس کے لئے پھر سکولرز جو انہوں نے اشتہات کیا وہ یہ ہے کہ بھی آج کل کے زمانے میں بہت سارے ایسے قیدی ہوتے ہیں جیل میں اب وہ نہیں جو بڑے مجرم کوئی نیشہ پیار ٹائپ کے نہیں بلکہ اس ٹائپ کے جن سے کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے یا جو پینلٹی نہیں پی کر پا رہے ہوتے یا ٹیکس نہیں پی کر پا رہے ہوتے حکومت تک تو ان لوگوں کو چلیں ان کو آزاد کر دیں اس کے لئے آپ ان کی پینلٹی پی کر دیں اور وہ آزاد ہو جائیں تو یہ طریقہ اور پھر اللہ تعالی نے خود ہی بتا دیا غلام نہیں تو دو مہینے کے روزے رکھیں اچھا اب سوال یہ آتا ہے یہ دیت ہوگی کتنی پینلٹی کتنی بڑی ہے قدیم فقہ وہ کہتے ہیں کہ جناب دیت کے رقم سو اونٹ کے حکم ہے اور موجودہ زمانے میں آپ یہ کریں کہ سو اونٹ کی قیمت کے برابر اتنی ادا کریں اس کے لئے پھر وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن آسر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے قتل خطا یعنی غلطی سے کوئی قتل ہو گیا تو اس کی دیت میں فیصلہ فرمایا کہ سو اونٹ دو سال کی اور تیس اونٹ نیا تین سال کی اور دس اونٹ جو دو سالہ نہ رہو اچھا اب یہ جانوروں کو جو سمجھتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ جانوروں کی ایج کے لحاظ سے اس کی ویلیو بڑھتی ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ کے جو کیس آئے تو آپ نے یہ فرمایا کہ بھی ایک سال کی تیس اونٹنیا اور دو سال کی تیس اونٹنیا وہ اور ایک تین سال کی اونٹنیا تیس کی نائنٹی ہو گئے اور پھر دس اونٹ جو دو سالہ نہ رہو اچھا اونٹنیوں کی ویلیو شاید زیادہ تھی کیونکہ وہ دودھ بھی ملتا نا ان سے اور جو اونٹ ہوتے ہیں ان سے صرف سواری ہوتی تھی اسی طرح دلالہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا قتل خطا کی دیت میں تیس بیس تین سالہ اونٹنیا بیس اونٹنیا چار سالہ دو اونٹنیا ایک سالہ پھر بیس اونٹنیا دو سالہ اور بیس اونٹ ایک سالہ نر اونٹ ادا کیا جائے اب یہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مختلف ایسے مقدمیں رسول اللہ صلی اللہ کے پاس آئے ہوں گے تو اس میں پھر اگلے کے پاس جو کچھ اونٹ اونٹنیا جیسے ہوتی ہوں گی جس بندے کے اس حساب سے کچھ فارمولا ایسے پھنی تو تو بعض فقہ جو موڈرن ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرد مقدول کی دیت سو اونٹ ہیں اور خاتون مقدول وہ پچاس اونٹ ہیں کیونکہ مرد ہی فیملی کی اخراج آتے ہیں اچھا یہ بھی قدیم فقہ ہے سوری میں نے غلطی سے موڈرن کہہ دیا قدیم فقہ کا یہ خیال ہے کیونکہ خواتین پہ معاشی ذمہ داری نہیں ہوتی تو اس لئے ان پہ پچاس اونٹ اب اس میں خواتین اعتراض کریں کہ ابھی مرد اور خاتون جب برابر ہیں تو پھر مرد پہ سو اونٹ اور خاتون مقتول ہو جائے تو اس پہ پچاس اونٹ کیوں بھی سب کا برابر ہونا چاہیے قتل نہ ہوا بلکہ زخم ہوا تو پھر زخم کی صورت حال میں پھر اس کے لئے یہ پانچ دس پندرہ پچاس اونٹ یعنی زخم کے لحاظ سے پھر یہ فقہ کا اشتہاد ہے کہ انہوں نے کیا تو یہ جو مرد مقتول اور خاتون مقتول میں یہ جو فرق ہو یہ بھی ان کا اشتہاد کی دیت آپ نے یعنی وہ یہ آپ کر لیں ہنڈرڈ اونٹ 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 ملا کے یعنی نائنٹی اونٹ 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 بیس اونٹ کا کچھ فارمولا ایسے فرمایا دور جدید کہ سکولر پھر اس میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مقدار ہنڈرڈ اونٹ تھی روایات سے یہی ملتا ہے کہ اس لیے کہ اہل ارب اعلان نبوت سے پہلے بھی سار ارب قبائل نے ایک ایگریمنٹ کیا واتا کہ یہی انہوں نے تیہ کیا واتا کہ جو بھی غلطی سے وہ قتل تو سو اونٹ ادا ان میں کوئی فرق نہیں ہوا تشلی چاہے مرد وہ زخمی ہو جائیں یا خاتون ہو جائیں سب برابر سب پہ وہی پینلٹی جس سے بھی غلطی ہوئی ہے وہ پھر اتنی پیہ کرے گا پھر وہ مزید کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا یہ فیصلہ تشریحی نوعیت کا نہیں بلکہ اپنے عرب معاشرے میں جو دیت کا جو تیہ ہوا ہوا تھا ہنڈرڈ اونٹ کا تو وہی اسی کو امپلیمنٹ کیا تھا پھر قدیم دور میں جانور ہی کیش ہوتے تھے تو اب وہ صورتح چینج ہو گئی اب ظاہر ہے کہ اونٹ کی ہو سکتا قیمت بہت کام پیکاری نہ سکتا تو پھر یہ معاملہ آئے گا اس لئے حکومت کو تیہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی ان کی اکانومی کے لحاظ سے قانونی طور پر تیہ کریں کہ جناب اتنی منیمم دیت اتنی دینی ہوگی اچھا غلامی چونکہ ختم ہوگئی تو اس کا حل وہی ہے جو میں ابھی ارس کر چکا کہ جیل میں آپ آزاد کریں لیکن کسی دہشت گرد مجرم کو نہ آزاد کی جیے گا بلکہ حکومتی جرمانے کی وجہ سے جو جیل میں ان کو آزاد کریں کہ ظاہرہ وہ فینیننشل اس پوزیشن میں نہیں ہوئے یا ٹیکس نہیں پی کیا اس وجہ سے وہ جیل میں تو ان کو آپ کر لیں ان کے لئے آپ پیمٹ کریں آزاد کر لیں تو یہ دور جیدی کی فکا کا یہ پوینٹ آف یو تو جناب آپ اس میں فیصلہ کر سکتے ہیں اچھا وہ سو اونٹ کی ویلیو آپ خود کیلکولیٹ کریں آج کل اونٹ کتنے کے ملتے فرض کریں اگر ایک لاکھ اونٹ ملتا ہے تو ہندر کے لئے آپ ملٹیپلائی کریں تو کوئی ایک کروڑ روپے بن گیا اچھا امریکہ میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بن جائے ویلیو تو یہ ایک سوچنے کا ماملہ ہر ملک میں ایک یہ دیفرنٹ ہو جائے گا ماملہ اچھا سعودی عرب میں اونٹ ہو سکتا اتنے ایکسپینسیو نہ ہو مہا پہ زیادہ ہوتے تو اب یہ پھر آپ نے خود سوچنا پڑے گا کہ کتنی یعنی ظاہر ہے کہ اس میں حکومت ہی رسیئن لے سکتی ہے کہ جنا منمم اتنی دیت ہو اب میں ایک سچ مچ کا کیس سوڑی عرض کرتا ہوں یہ میرا اپنا ذاتی معاملہ ہوا ذاتی معاملہ یہ ہوا کہ ایک لڑکے نے اب میں اور میری فیملی ہم واک کر رہے تھے تو اب وہ لڑکے کو نظر نہیں آیا اور انہوں نے سپیڈ 140 کی سپیڈ کر دی اور یہ کوئی ہائیوے یا موٹروے نہیں تھی بلکہ محلے کی کی گلی تھی وہ وہ میں اور میری اہلی ہم دونوں شدید ترین زخمی ہوا اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی رکھی تھی بچ گئے اچھا وہ لڑکے نے اس وقت تو یہی کیا کہ فوری طور پر وہ ڈار گئے اور وہ تیزی سے بھاگ گاڑی نکال کے چلے گئے تھے لیکن پھر ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف آیا اور پھر گھر میں جا کے انہوں نے اپنے پیرنس کو لڑکے نے پورا سینریو بتایا کہ مجھ سے یہ ہو گیا یہ گناہ تو پھر رونے بھی لگے ماں پر تو ان کے والد صاحب نے یہ کیا کہ اس لڑکے کو لے کے جیل میں بند کیا اپنے بیٹے کو اور اب والد اور والدہ اس لڑکے کے وہ ہسپٹل میں ڈیلی آنے لگے اب میرے سینریو کو بھی دیکھتے رہے میری وائف کو بھی دیکھتے رہے دیکھتے دیکھتے جب ہم ٹھیک ہوئے اب ظاہر ہے اس میں اچھے خاصے دو تین مہینے لگے تھے جب تک وہ جیل میں تھا لڑکا تو اب پھر لڑکے کی والدہ نے پھر میری حلیہ سے کہ جی اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ معاف کر دیں اور دیت ہم ادا کرتے ہیں اس کی اور اگر آپ باقی آپ مرضی جیسے آپ چاہیں فیصلہ کریں اب میں تو خیر قومے کی حالت میں تھا اور میں بھی اگر شعور میں ہوتا تو یہی کرتا کہ معاف کر دیتا میری اہلیہ نے جانتی تھی انہوں نے بلکل معاف کر دیا تب جا کے جیل سے نکلے لیکن ان کے والدین مسلسل آکر ریکویسٹ کرتے رہے پلیز دی آت لے لیں ہم سے تو ہم لوگ وہ لینا بھی نہیں چاہ رہے تھے لیکن وہ اگلے بچارت تھے کہ بہت کر رہے تھے کہ نئی جیل آدمی کر تو پھر میری اہلیہ نے یہ ان کو کہا کہ اچھا آپ کرنا ہی چاہتے تو پھر یہ کر لیں کہ جب تک میرے بارے میں کہ میری حالت ٹھیک ہو جائے تو اس وقت تک آپ رہے کیونکہ اس لئے کہ میں گاڑی نہیں چلا سکتا تھا تب ہی وہ فیملی کو معاملات کو ہمارے درائیور بھائی جو ہیں وہ کرتے رہے سلسلہ اور ان کی سیلری چلتی رہی پھر جب میری صحت ٹھیک ہو گئی اور مجھ ڈاکٹرز نے بھی پورا علاو کیا کہ آپ آپ ڈرائیونگ کر سکتے تو تب جا کے پھر ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ بھائی آپ نے کافی دیت پی کر دی ہے بس بات ختم جی اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہم نے معاملے کو کلیئر کر دیا بس چھوڑ دیں معاملے کو تو تب جا کے پھر وہ ختم ہوا سلسلہ تو دیکھئے اس طرح سے یہ معاملہ چلتا ہے ہوا یا عقلہ یہ کیا یہ بھی اس سے متعلق دیت سے متعلق ایک اشوہ گروپ آف پرائبل جسے کہتے ہیں عقلہ یہ تھا تو یہ اس کیس میں ہوتا تھا کہ دیت کے کیس میں یا کسی اور فائنینشل پرابلمز میں پورا قبیلہ ایک قبیلے کے ایک بندے سے غلطی ہوئی دوسرے قبیلے کے بندے کوئی فوت ہو گئے یا زخمی ہو گئے تو اب ظاہر ہے کہ وہ ایک آدمی پوری پیمنٹ نہیں کر سکتا تھا تو پورے قبیلے والے پوری پیمنٹ یہ کٹھی مل کے وہ جا کے پیگ کرتے تھے تو روایتی فقہ پھر قبائل کم ہو ہے تو چلو سارے رشتہ دار مل جائیں اور پھر دور جدید میں جب وہ فیملیز بھی زیادہ بڑی نہیں رہی تو انہوں نے پھر اس میں اجتہاد یہ کیا کہ دور جدید میں تمام لوگ جو ایک دوسرے کے مدد کرتے مثلا سارے پیش افراد مل جائیں کہ جیسے ایک آدمی ایک ڈرائیور سے اگر غلطی ہوئی ہے تو چلو سارے ڈرائیور وہ مل کے وہ ساری کٹھی اماؤنٹ جو ہے وہ کر لیں اور پھر جا کے وہ دیت جو ہے وہ ادا کر لیں لیکن دور جدید کے فقہ اس میں کہتے ہیں کہ جناب اس میں ساتھ انشورنس کمپنی دوسری ایک گاڑی دوسری گاڑی کے ساتھ ٹکرا گئی تو اس کے لئے پھر وہ انشورنس کمپنی پے کرتی ہے یعنی پہلے تو وہ پولیس لے جا کے ریسرچ کر کے وہ دیکھتے ہیں غلطی کس کی ہے اور کیا ہے کتنی بڑی اس لحاظ سے پھر وہ انہی کے فیصلے کی اور ایک دلیل عمر کی ہے کہ دیوان جو تھا کہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی جس سے غلطی ہوئی کہ قتل یا زخمی ہوا تو اس کی دیت کے لئے اگر وہ پیک کر سکتے تو ٹھیک ہے نہیں ہوتے یا ان کے قبیلے وہ کرتے وہ نہیں تو عمر نے بقاعدہ اس کے لئے حکومت کے فنڈ سے دیت ادا کر دیتے اب یہ ویسی کیسہ جیسا ہم نے پچھلے لیکچر میں اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے ہماری دسکشن ہوئی تھی کہ جیسے عمر عدیرہ انہوں کو شہید کیا تو فیروز نے اب ہوا یہ کہ عمر عدیرہ انہوں کے بیٹے نے ان کو پتا چل گیا تھا دیکھ لیا غلطی بس یہ ہوئی تھی کہ ان کو چاہیتا عدالت میں یہ معاملہ لے جاتے لیکن خود انہوں نے کر لیا اب اس کے لیے اب حکومت بنی عثمان عدیرہ انہوں کے تو عثمان عدیرہ نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ دیت کی بیسس پہ جنہ اب وہ فیروز جس نے ابو لولو فیروز نام تھا کہ جس قتل جو قاتل تھے عمر عدیرہ انہوں کے چلو ان کی فیملی کو اتنی پیمنٹ کریں اب دیکھا کہ عمر عدیرہ انہوں کے بیٹے کے پاس وہ پیسے نہیں ہے تو اس کے لئے عثمان عدیرہ نے اپنے personal fund سے انہوں نے پیمنٹ کی اور وہ گیا معاملہ یہ ایک اگزیمپل تو جناب یہاں پہ ہماری ڈسکیشن مکمل ہوتی ہے یہ ڈسکیشن ہماری چل رہی تھی سزا کے معاملے تو جناب جزا اللہ خیر وحسن جزا اب ہمارا ٹاپک رہ گیا کہ ایک تو رہ گیا کہ ہماری لائف سٹائل پہ ایک وہ تو سوشل سائنسز کا ایک کوئسشن تھا اس کی بات اس میں ایک رہ گیا تھا تو وہ کریں گے بعد اور اس کے بعد پھر ہم عبادت سے متعلق جو جو کوئسشن پیدا ہوتے ہیں تو ان پہ فقہانے جو ریسرچ کی ہے جو اجتہاد انہوں نے کی ہے اس کی ہم بات کریں جو بھی سوال ایمیل کر لیں جزا کر لہو خیر وحسن جزا